Good morning یہ ہماری B.A.C. Part 2 کی Organic Chemistry کی کلاس ہے جس میں اب تک ہم نے الکول کا چپٹر فینش کیا اور الکول کے چپٹر فینش کرنے کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا فینال اور فینال میں ہم نے پڑھا نومنکلیچر، آئیسومیریزم، سٹرکچر آف فینال اور اس کے بعد ہم نے شروع کیا میتھڑز اور پریپریشن So far we have done 2 میتھڑز اور پریپریشن آف الکول اور وہیں سے آج کنٹینیو کرتے ہیں کہ میتھڑز اور پریپریشن میں Next میتھڑ Preparation of phenol from salicylic acid Number 3 method of preparation from salicylic acid اس میں کلان لکھڑ پلے Sodium salt of salicylic acid sodium salt of salicylic acid on decarboxylation with on decarboxylation with soda lime on decarboxylation with soda lime forms phenol salicylic acid کے sodium لون کو soda lime سے گرم کرنے پر phenols پرابت ہوتے ہیں پرابت کے reaction سمجھنے کی کوشش کرنا salicylic acid کے of salicylic acid phenoxide تو بیٹری یہ رہتا ہمیشہ ہے کہ پرسٹ ٹیپ میں آپ کیا بنائے اس کو sodium phenoxide بنائیں بائی پروڈٹ کیا بن جائے گا sodium کاربونیٹ and water اب یہ جو sodium phenoxide ہے اس کا ہم salt بن چکا ہے اس سے phenol بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے phenol acidic nature کا ہے acid سے acidification کریں گے اب اس reaction سے کیا بن جائے گا اس کا phenol حالانکہ آپ سیدھا phenol بنا دوگے تب بھی گلت ہونے والی reaction نہیں ہے لیکن this is the proper method for the reaction very important reaction اس reaction کا ایسے پوچھا تھا what happens when sodium salicylate is subjected to decarboxylation ایسے پوچھا تھا کہ sodium salt جو ہیں salicylic acid کو soda lime سے گرم کرنے پر کیا بنتا ہے like that اس پرکار سے آپ کو reaction آنے چی phenol بنانے کا الگ method ہوگیا next method for the preparation of phenol dhyan سے ڈیو پاس g r اس میں لکھ ہوں کہ phenyl magnesium bromide phenyl magnesium bromide phenyl magnesium bromide کی اب کی ریا oxygen سے کرنے پر بنے اتباد کا جل اپ گھٹن کرنے پر phenol پر 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 ایسے 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 followed by hydrolysis forms phenol پہلے کیا ہو جائے گا اس کے oxidation اور اس کے oxidation کا پر کیا بنے پر میں نیچے لکھ رہا ہوں دیکھو اس کا phenyl oxy magnesium bromide پر will be phenyl oxy magnesium bromide اور phenyl oxy magnesium bromide کا ہم نے hydrolysis کیا یہ bond بریک ہوگا یہا سے اور پر کیا بن جائے گا اس کا phenol plus by product mg br oh ڈھیان سے دیکھو آپ ایک چیز step کو بار بار آپ کو دکھائی جاتی reaction کیسے لکھنا ہے آپ کو پر لکھنا چھے بار ڈیوی ڈیوی فینول بنانے کا میتھل ہے سبسٹیوٹی لے لیں گے تمہارے پر سبسٹیوٹی ٹیوٹیوٹی 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 بھی اس میں بن سکتے ہیں اس میتھل سے نیکسٹ میتھل امپورٹنٹ میتھل ہوتا ہے ایک کو فرام کلورو بینجین فرام کلورو بینجین کلورو پرسسس ڈیوو ڈوو ڈوو پرسسس ڈوز ویدی کلورو بینجین آپ نے اپنے الکیل الیلید پڑھے اس کو پتا کہ الیلید do not give نکل فیلک سبسٹیوشن اس کے اندر نکل فائل کا سبسٹیوشن ایزی نہیں ہے تو ایزی نہیں کیلے ہم کرتے ہیں اس کی سبسٹیوشن کروائیں گے لیکن ہائی ٹیمپیچر اور پریشر لیں گے ہائی ٹیمپیچر پریشر لے کے کلورو بنجین سے فینول بنانا ہے اس میتھول کم کیا بولتے ہیں ڈوز پروسسس ڈوز کلورو بنجین جو ہے اس کا ریزن آپ پانا چاہیے کہ ہائی ٹیمپیچر اور ویری ہائی ٹیمپیچر اور دیکھیں فینول بنے گا لیکن واپس دیکھو جب بھی الکلیس آیا میں بار بار سٹیپ سمجھا رہا ہوں فینول بنے یہاں پر ڈائیٹ فینول بنے نہیں اینوی 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 ایکشن کریں پہلے سٹیپ پہلے پہلے سٹیپ پہلے لکھ چکے ہیں یہ سوڈیم ایدھان رکھنا جب بھی فینول کسی الکلی کی پہلے ہوتے پہلے سٹیپ میں ڈائیریکٹ فینول کی بجائے کیا بن جاتا اس کا سوڈیم یا پوٹاشن جو بھی سالٹ ہے جیسا الکلی ہے اس کے اکارڈنگ پوڈکٹ بن جاتا ہے اکی یہ چیمین کی میں پوری ریکشن بتاتا ہوں کی مین کس کو بولتے آئیسو پروپیل بنجی اس میں لکھو ایک بار میتھول میں لکھا سا اس کے بعد ریکشن سمجھاؤ گا کو کی مین کی مین آن ایریل آکسیدیشن کی مین آن ایریل آکسیدیشن فرمز فرمز ہائیڈرو بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کیمین کیا کرتے ہیں کہ کیمین کیا کرتے ہیں کیمین کیا کرتے ہیں کیمین کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں folding چردیا یا مض wound ہے ہون ہے مرملاد چردیا کیا کرتے ہیں ہے کیومین آئیسو پروپیل بینجین اور آئیسو پروپیل بینجین کا کومن نیم کیا ہے کیومین اب یہاں سے شٹارٹ ہوتا ہے ایک چل پرشیز کیومین کا ایریل اوکسیڈیشن ایریل اوکسیڈیشن کا مطلب کیا ان پریزنس آف آکسیزن ان پریزنس آف آکسیزن ایڈ بٹ ہائی ٹیمپریچر یہ کیا ملائے گا ہائیڈرو پر آکسیڈ یعنی یہ سی ایچ بانڈ جو ہے یہ کس میں ملائے گا ہائیڈرو پر آکسیڈ سفارم بلکل ڈیفرینٹ میتھڈ ہے یہ اس کے اعلانکہ اپلیکیشن ہو رہا سکتے ہیں بہت زیادہ جو اس کے لیے ہمیں اس کا میکنجم دیکھنا پڑے گا وہ اس کلاس میں آپ کو جورت نہیں ہے نہیں تمہیں آپ کو بتاتا ہے اس کا میکنجم ہو ایچ یہ بنگا ہائیڈرو پر آکسیڈ باستان اس کا کیا نام ہوگا کیومین ہائیڈرو پر آکسیڈ what is the name of this compound it is کیومین ہائیڈرو پر آکسیڈ this کیومین ہائیڈرو پر آکسیڈ جو ہے کیومین ہائیڈرو پر آکسیڈ کا reaction کرنا higholusize کرنا ہمیں acid سے dilute H2SO4 at high temperature high temperature پہ تہ پوٹ کیا بنے گا ایسے actually یہاں پہ migration ہوتا ہے actually infect کیا ہو رہے یہاں پر this phenyl group is migrated to this. وہ میکنجم میں لہینہی ہے یہاں پہ اپنے کو جورت نہیں ہیں ہائے کلاس میں جب کیمین ہائیٹرزن پر اکسائیڈ کا پورا پروسس بتائیں گے اور بہت سارے ایک جمپل بن سکتے ہیں اس کی ہاں میں جرت نہیں ہے یہ مائیگریٹ ہوگا فینائل گروپ یہاں پر اور فینائل گروپ مائیگریٹ ہوگے کیا بنے گا فینال اور بائیپورٹ بنے گا اس کے اندر ایسی ٹال بائیپورٹ کیا بن جائے گا اس کے اندر ایسی ٹال ویری امپورٹن میٹھڈ فور دی پریپریشن آف فینال کہ how you can prepare فینال from کیمین پاراکسائیڈ کیمین پاراکسائیڈ سے فینال جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا میتھڈ ہے یہ ساری ریکشنز آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھو دھیان سے ایک ایک چیز دیکھ کے آپ نوٹس بناتے رہنا ان کو ویڈیو کو دیکھ کے اب اس کے بعد ہیڈ ڈال دیجئے آپ پروپٹیز آف فینال جیسے کہ ہم ہر کمپاؤنڈ میں کرتے ہیں پروپٹیز میں سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں فیزیکل پروپٹیز اور فیزیکل پروپٹیز میں ہم دو چیزے بے جو ہو جاتے ہیں وہ دو چیزے کونسی ہوتی ہیں سولیبیلٹی اینڈ بوائلنگ پوائنٹ سولیبیلٹی اینڈ بوائلنگ پوائنٹ تو پہلا پوائنٹ اس کے اندر لکھوا فسٹ فیزیکل پروپٹیز فسٹ پوائنٹ جو ہے بوائلنگ پوائنٹ کے بارے میں بوائلنگ پوائنٹ کا کمپیریزن ایسا نہیں ہے تو بولنگ پوائنٹ کا مطلب کہ آپ کو بولنگ پوائنٹ یاد کرنا ہے کمپریجن ہونے چاہیے بٹوین کارسپانڈنگ سٹیٹ کارسپانڈنگ کا مطلب اس کے سیمیلر مولیکلر ویٹ والے جو کمپاؤنڈز ہیں اسی ٹائپ کے اور جو کمپاؤنڈز ہیں اس کا ہم کمپریجن کیسے کر سکتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے بولنگ پوائنٹ کا تو بیکاوز فینول میں اوہچ گروپ ہے اوہچ گروپ کیا بنا سکتا ہے ہائیڈرزین بانڈنگ کر سکتا ہے اس لیے جو کارسپانڈنگ ایرومیٹک ہائیڈرکاربن ہوں گے ایرومیٹک ایرائیل ہائیڈز ہوں گے ان سے ان کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے جیادہ ہوتا ہے پہلا لائنس کہنے کی بوائلنگ پوائنٹ آف فینول is higher than کارسپانڈنگ مولیکلر ویٹ ایرومیٹک ہائیڈرکاربنس and ایرائیل ہائیڈز ایرائیل ہائیڈز فینول مولیکلز ریمین it is because فینول مولیکلز ریمین فینول مولیکلز ریمین associated through associated through intermolecular ہائیڈزین بانڈنگ انٹرمولیکلر ہائیڈزین بانڈنگ یہ ہائیڈزین بانڈ جو ہے اس association کے کارن ان کے جو بائیلنگ پوائنٹ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جیادہ ہوتے ہیں جو کہ ایرومیٹک ہائیڈرکارن پریجن نہیں ہوگا ایرومیٹک ایرائیل ہائیڈز میں پریجن نہیں ہوگا کبھی بار آپ نے پڑھا ہے ہائیڈزین بانڈنگ جب پڑھتے ہیں تب آپ کو بتا جاتا ہے کہ یہ association ہو جاتا ہے although weak but it is stronger than وانڈرواال فورسی و اٹریکشن وانڈرواال فورسی و اٹریکشن سے سٹرانگ اٹریکشن ہوتا ہے اور ان کو بریک کرنے کے لیے جیادہ انیرجی کی جرت پڑے گی اس لئے ان کا بائیلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے جیادہ ہوتا ہے نیکسٹ فیزیکل پروپٹی کی بات کریں تو فیزیکل پروپٹی کی بات آتا ہے سولیبیلٹی کس کی بات آتا ہے سولیبیلٹی دیکھو اور فینول میں یہ اویچ گروپ ہے ڈو تو دس اویچ گروپ دے آر سولیبل ان وارٹ کیونک وارٹ سیڈرین بانڈنگ پڑا پائیں گے لیکن ساتھ ساتھ کیا دیکھنا ہے یہ والا فینول یہ جو ارائیل گروپ ہے یہ ارائیل گروپ کیا ہے بہت بڑا ہے دس ارائیل گروپ is much larger ان سائز یہ ارائیل گروپ بڑا ہونے کے کاران یہ نون پولر پارٹ ہے یہ ہیڈرین بانڈنگ نہیں بنا سکتا اس لئے ان کی solubility کیا ہوتی ہے کام solubility of phenol in water دخلو اس پائنٹ میں solubility of phenol in water is lower than alcohol and phenol کی گھلنشیلتا alcohol سے کم ہوتی ہے phenol کی گھلنشیلتا alcohol سے کم ہوتی ہے it is because of it is because of the presence of of larger hydrocarbon part it is due to the presence of larger hydrocarbon part which is non-polar in nature جو کی non-polar ہوتا ہے اس کا کاران یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑا hydrocarbon بھاگ اپستیت ہوتا ہے جو کی ادھروی nature کا ہوتا ہے یہ آپ کو clear ہوئی کہ solubility کے بارے بات ہے یہ alcohol سے کیا ہوتی ہے ان کی solubility کم ہوتی کم پیر کرنا ہمیں آنا چاہیے اب جو main کام ہے اس phenol مطلب جو reaction سے methods اور preparation سے سب سے زیادہ important جو چیز ہوتی ہے وہ کون سا ہوتا ہے ہمارے پاس acidic nature of phenol مطلب before chemical reactions میں کوئی heading نہیں ڈال رہا ایک نئے heading ڈال دیا بالکل acidic nature of phenol phenol کی acidic nature پہ اتنے سارے questions بن سکتے ہیں اتنے سارے questions بن سکتے ہیں phenol ہے تو substituted phenols کی acidic strength میں الگ پہ پہ گروپ لگا کے ان کی acidic strength کا جو question ہے وہ سب سے important questions ہوتا ہے acidic nature of phenol تو acidic nature of phenol ایک بڑا heading ڈال دیجئے اپنی کوئی میں acidic nature of phenol اور acidic nature of phenol میں بہت سارے point میں آپ کو پوائنٹ وائی آپ لکھتے جانا ہے acidic nature of phenol میں because i expect کہ ایسی phenol میں سے کچھ پوچھنا ہے تو نیچرل کس میں سے question بنتا ہے اس کی acidic strength جیسے الکول میں آپ نے پڑھا تھا الکوہل الگ الگ الکول کی acidic strength آپ نے compare کی یہاں بھی ہم پہلے compare کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے phenol acidic ہے تو کیوں acidic ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے alcohol سے comparison کریں گے alcohol سے comparison کرنے کے بعد ہم الگ لگ group جوڑیں گے orthomata پیرا پوشن پہ ان کا کیا ایفیکٹ ہوگا کیسے دیکھنے ہے کئی سارے چیزیں اور acidic nature جب پوشن سب سے important ہوتا ہے اگر آپ کو electronic effect کے انڈرسٹین نہیں ہے تو اس کا آنسور دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک دم آنسور ہم رٹ نہیں سکتے الگ الگ کوئی ویلوی تھوڑی یاد کریں گے ہمیں کام پیر کرنا ہے کون سا جیدہ کون سا کام اسی لیے بہت ساری چیزیں ہمیں آنے چاہیے پہلا پوائنٹ دیجئے پوائنٹ پوائنٹ وائز نوٹ کرنا ہے پوائنٹ پوائنٹ نوٹ کہ فینول سار سٹرانگر ایسیڈ دن ایلکوہل فینول ایلکوہل سے پربل عمل ہوتے ہیں they turn بلو لٹمس ریٹ یہ بلو لٹمس کو لال کر دیتے ہیں they also react with ایکو س الکلی to form فین آکس 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 یہ چھار س کریا کر فین آکس 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 پہلا پوائنٹ ہم کیا لکھ رہے ہیں یہ فینول جو ہے اگر ایلکوہل کی ریکشن لکھی لیکن ایسی ریکشن لکھ ہم نے کہ ایلکوہل کی کامپیر ٹو الکول کی تلنا میں یہ جید آس کیوں ہوتے ہی یہ پناہیں گے پہلے ایک بار یہ پہلا پوائنٹ تو بلو لٹمس کو ریڈ کر دیتے ہیں اور الکلی سی ریکشن کرے کیا بنا لیتے الکا ساید بنا لیتے الکلی سی ریکشن کیا سالٹ بنے گا سالٹ کیا بن جائے سی سکس ایچ پائی سوڈیم فین آکس 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 سوڈیم فین آکس 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 سیکن پوائنٹ آکس 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 الکول don't turn بلو لٹمس ریڈ کمپیر کر رہے آکس الکول جو بلو لٹمس کو ریڈ مین کنور پریورتیت نہیں کرتے they don't react with aqueous NUH they don't react with aqueous NUH جیسے کوئی بھی الکول لیا تو پہلے ہم نے basic ایک کمپیرزن کر لیا دو پوائنٹ میں الکول NUH reaction کریں گے no reaction کوئی reaction نہیں ہے جب کی فین آکس کرتے ہیں یہ دو پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا کیوں ہوتا اس پہ بھی ہم آئیں گے لیکن پہلے ایک جنرل پوائنٹ دکھ لیا کہ فین جو ہے الکلیس reaction کرے کیا بناتے ہیں سوڈیم فین آکس آئید الکوہل الکلیس reaction نہیں کرتے ہیں یہ بلو لٹمس کو ریڈ میں کنورٹ نہیں کرتے تو ان دونوں بات سے کیا پروو ہوتا ہے کہ فین جو ہیں stronger acid as compared to alcohol ٹھیک ہے اس reaction کے یوز جو لو لٹمس والی reaction ہے اس reaction کے یوز ہم الکول اور فین کے distinction میں بھی کر سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر پوائنٹ مار کر کے کہ اس جا سکتا ہے اوکی نیکس پوائنٹ رکو اس کے اندر تھرڈ پوائنٹ فین آل ویک er acid as compared to carboxylic acid دیکھو یہ carboxylic acid الکول سے تو strong ہے اب نیکس ہم کر رہے ہیں carboxylic acid سے اس کو لکیا فین آل جار ویک acid as compared to carboxylic acids they don't decompose carbonates they don't decompose carbonates or bicarbonates instead phenols are precipitated instead phenols are precipitated from aqueous solution of phenoxide from aqueous solution of phenoxide دیکھو کیا مطلب وہ اس کا کی ہمارے پاس جو phenols ہیں یہ carboxylic acid سے weak acid کیسے ہوتے ہیں weak اس کا طریقہ کیسے ہوا جیسے ہم نے sodium phenoxide ہے اس کی reaction ہم نے کرائی carbonic acid carbonic acid کا مطلب کیا ہوتا ہے H2CO3 لکھو یا H2O plus carbon dioxide اس کو کیا بولتے ہے carbonic acid carbonic acid سے بھی weak acid یہ stone ہو گیا phenol جو hi carbonic سے weak ہیں تو carboxylic acid سے weak ہو گی ہو گی okay acid اب اس سے کیا ہوگا phenol کیا ہو گیا precipitate ہو گیا اور بن گیا bipolate کیا بن گیا sodium bicarbonate تو phenol جو ہے کیسا acid ہو یعنی یہ weak acid اس کا مطلب کیا ہوگی یہ strong acid تھا strong acid سے weak acid ہوگیا decompose ہوگیا یہ پروو کرتا ہے کہ phenols ہیں وہ carboxylic acid سے کیسے acid ہوتے ہیں weak acids ہوتے ہیں okay اب compare کریں معمول acid extent کو compare کرنا بہت جیدہ فرق ہوتا ہے جیسے roughly آپ کو بتائیں پاور مائنس 5 اور phenol کی ویلی جو گی phenol phenol کی ویلی ہوگی اراؤن 10 رسی پاور minus 8 minus 9 minus 10 رف بردہ 10 رسی پاور minus 8 to 10 رسی پاور minus 10 لگ الگ لگ phenol depend کرتا 10 minus 8 to minus 10 ہوتی ہے الکول بہت جیدہ بہت جائے یعنی الکول phenol carboxylic acid یہ question مانگیا جنرل ایک جنرل دے دیا rcoh rch2 oh alcohol phenol ان کو آپ بتاؤ سب سے یسی ڈی کون سا ہوگا اس کے اندر carboxylic acid اس کے بعد کون سے ہوں گے phenol اور phenol کے بات کون سے ہوں گے الکول یہ k value کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں آپ میں رف آئیڈیا دینے کی بتایا آپ کو کتنا دیکھو 10 to minus 5 minus 10 اور minus 18 کتنا جیادہ ڈیفرنس ہے alcohol phenol اور اس کے اندر اوکی یہاں سے ہم continue کریں گے ابھی alcohol کی acidic nature پہ ہی پورا ٹائم لگے کافی ٹائم لگے آپ کو کریں گے ہم next lecture میں ok keep doing your work keep yourself safe thank you very much